بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں اس وقت سانہے کے مقام پر موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف آبادی ہے جبکہ یہ جو سامنے والی سائیڈ ہے میری اس طرف جنگل ہے گھنہ جنگل ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہاں سے اگر کوئی اس طرف آتا ہے لیکن یہ گہرائی کافی زیادہ ہے تیس سے چالیس فوٹ نیچے گہرائی ہے اور نیچے بار بھی موجود نہیں ہے کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ پیچھے بار ہے اور اس کے بعد اس سے آگے جو ہے وہ بار بلکل نہیں ہے اور وہاں سے اوپر چڑھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس طرف سے چڑھے ہوں یا پیچھے وہ سڑک ایک چھوٹی سی اس جگہ سے اوپر آئے ہوں اس کے علاوہ موٹروے کے اوپر ابھی اس وقت جو ہے وہ شیشے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں جو گاڑی کے جس کے بارے میں کہا گیا کہ شیشے جو توڑے گئے اور اس کے بعد ان کو نکالا گیا لیکن یہ چیز بہت مشکل سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی ہائٹ سے کس طرح سے بچوں کو اور خاتون کو یہاں سے اتار کر نیچے لے جایا گیا اور سامنے جنگل ہے کم از کم تین سو سے چار سو میٹر کا فیصلہ ہوگا جہاں پہ وہ جنگل ہے اور وہاں تک وہ لے کے گئے پھر اس کے بعد وہ خاتون جو ہیں وہاں سے ریکاور ہوئیں اور جہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی اور یہ جو علاقہ ہے ہے تو موٹروے لاہور سے سیالکوٹ جاتی ہے لیکن یہ ابھی تک موٹروے پولیس کے انڈر نہیں ہے ان کی تحویل میں نہیں دی گئی نیشنل ہائیوے جو ہے ان کے انڈر ہے ابھی تھوڑی در پہلے آئی جی پنجاب جو تھے انہوں نے سپیشل جو سکارڈ ہے وہ اس علاقے کی سیکیورٹی کے لیے حفاظت کے لیے اس کی جو ہے اناؤگریشن کی اور اس وقت وہ موٹروے پر موجود ہیں تاکہ یہاں عوام کو دن اور رات کے وقت جو ہے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگوں کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اب تحقیقات ہو رہی ہیں تحقیقات میں کیا سامنے آتا ہے پولیس اس سارے علاقے کی جیو فینسنگ کر رہی ہے اربن رورل اور جتنے طریقے ہیں تفتیش کے وہ سارے اپنائے جا رہے ہیں بارہ مشکوک افراد جو ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں اس کے علاوہ ڈی آئین اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو میری دائن سائیڈ پہ جو گاؤں ہے یہاں کے جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو مشکوک لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی پولیس جو ہے وہ جیو فینسنگ بھی کر رہی ہے اور اس کے علاوہ فرنزک بھی کر رہی ہے اور جتنے بھی طریقے جو ہیں وہ قابل استعمال ہیں یا جدید ترین جو طریقے ہیں تحقیق کے وہ سارے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ اگاہ کر دوں کہ میرے پیچھے سے یہ جو سائیڈ آ رہی ہے یہ تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر پیچھے جو ہے ٹول پلازا ہے جو کہ لاہور سے سیالکوٹ کی طرف موٹر وے جا رہی ہے اور یہ تقریباً نئی بنی ہے اور یہ اس طرف جو ہے وہ سیالکوٹ اور گجرا والا ہے اور میرے سے بلکل یہ تھوڑا سا پیچھے یہ مقام ہے جہاں پہ وہ گاڑی رات کے ٹائم کھڑی ہوئی اس گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا مبینہ طور پر ریف آئی آر کے اندر جو ہے وہ یہی معلومات ہیں کہ پیٹرول ختم ہوا تو خاتون کی گاڑی یہاں پہ رک گئی اور انہوں نے مدد کیلئے اپنے رشتہ دار جو ہے ان کو کال کی ان کو اپنی لوکیشن سنڈ کی انہوں نے ان کو موٹروے پولیس کو کال کرنے کا کہا تو اس کے بعد موٹروے پولیس جو تھی انہوں نے مطلقہ جو دپارٹمنٹ بنتا تھا ان کے طرف ڈائی ورڈ کیا لیکن کوئی بھی مطلقہ اہلکار یا ادارہ ان کی مدد کے لیے یہاں نہ پہنچا اور رات تین بجے کے قریب جو ہے وہ بدترین سانحہ یہاں پہ پیش آیا اور جس کے بعد اس وقت پورے ملک میں غم اور غصے کی فضاء ہے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ریپسٹ ہیں ان کو پبلیکلی ہینگ کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام ممکن ہو سکے تاکہ لوگوں کے لیے مثال بنے اور کوئی بھی ایسا گھنونا کام کرنے سے پہلے سو بار سوچے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سزائیں بروقت دینا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہماری ماں بہنیں بچیاں بچے جو ہیں وہ کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا مقروح جو ہے وہ کھیل کر جاتا ہے اغوا ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے صدباب کے لیے ہمیں مل جل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر ایک اور سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل کس طرح سے موٹر وے تک آ سکتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ نیچے سڑک ہے اس کے پیچھے وہ پل ہے اس کے علاوہ قریب ہی یہ کوئی سٹیڈیم ہے جس کی فلڈ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سڑک آ رہی ہے تو موٹر سائیکل یہاں پہ لگا کے یا گاڑی لگا کے یا پیدل بھی یہاں سے آیا جا سکتا ہے بلکہ وہ موٹر سائیکلیں آتی ہوئی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہاں سے پیدل آ کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے اور رات گزرتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں ان کو کسی بھی طرح سے روک کے ان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے لیکن اب اس علاقے کی حفاظت کے لئے آئی جی پنجاب نے خصوصی جو دستہ ہے وہ تائنات کر دیا ہے فورس اس وقت راؤنڈ پر نکل چکی ہوئی ہے اور وہ اس علاقے کی سیکورٹی کے فرائز جو ہے وہ سر انجام دیکھ ناظرین یہ ایکسکلوسیو معلومات ڈیلی نیوز کے توسط سے میں نے اس سپورٹ سے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ تک پہنچائی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی کہ ہم نے جس طرح سے یہ حقائق آپ تک پہنچائے اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی آئی جی پنجاب اور ان کے علاوہ باقی پولیس فورس آئی انہوں نے موقع پر میڈیا سے گفتگو کی وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہماری سپورٹ کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے میزوان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ